اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے تو سب سے پہلے تو میں محاصلہ چاہتا ہوں سب دوستوں سے کہ وہ کافی دنے سے کہہ رہے تھے کہ سر کائنلی ویڈیو بنا دیں یار ٹائم نہیں ہوتا کام پہ تو ابھی ہاتھ چھوٹی تھی ہفتے کو بائی چانس میں نے سوچا چلو ویڈیو بناتا ہوں تو چلو فرینڈ سٹارٹ کرتے ہیں چار سو ایک سے چار سو بیس تاک یا تیس تک جتنے بھی ہوتے ہیں میں کرتا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ویڈیو میں ایک اس ہفتے میں میں کر دوں گا مکمل ٹھیک ہے نا تو سٹارٹ کرتے ہیں چار سو ایک نمبر ہے جی خانگھان بیچی مانی ناؤنن گوشے چھاکو بلحال تینن نونل فوہا نن خالی جگہ ال ریل پاندی سی سویا ہم نہیں تھا تو دیکھیں اس میں وہ کہہ رہا ہے ابھی میں ایک لفظ کا بتاتا ہوں خانگھان خانگھان بیچی مضبوط روشنی بیچی کہتے ہیں یہ خانگھان ہوتا ہے کسی چیز کی مضبوطی بیچی کہتے ہیں کرنوں کرنے جو ہوتی ہیں جیسے ہیتھ بیچی آپ لفظ کہتے ہیں تو سورج کی کرنے یا روشنی تو یہ کیا ہے کہ مضبوط روشنی مانی زیادہ ناؤنن گوشے سو آنے والی جگہ پر چھاکو بھالتے چھاکو بھالتے کام کرتے وقت نونل آنکھ فوہانن حفاظتی آنکھ کی حفاظت کے لیے خالی جگہ ال رل فاندشی سویا ہم نہیں تھا ضرور فاندشی کہتے ہیں ضرور سویا ہم نہیں تھا استعمال کرنا ضروری ہے تو فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فوہان کیوں انجنوہ یہ نمبر ایک جواب ہوگا اس کا کہ حفاظتی اینگ کیا کہا اس نے کہ مضبوط روشنی زیادہ ہونے والی جگہ پر کام کرتے وقت آنکھ کی حفاظت کے لیے ضرور استعمال کرنی ہے حفاظتی اینگ نمبر ایک جواب ہے سارے دوست اس کو ٹک کر لیں اسی طرح چار سو دو اپیا ہے کہ چھوڑل نوکیوس ہو چھوڑل نوکیوس ہو کہتے ہیں چھوڑ کہتے ہیں لوہے کو نوکیوس ہوتا ہے جو یعنی کہ پگلتا ہے جہاں پا ٹھیک ہے نا یا اس کو ہاں پگلنے میں آتا ہے نوکیوس لوہا پگلتے ہوئے بچھی گونا وہ آپ کے ساتھ چپک سکتا ہے ٹھیک ہے نا لوہا پگلتے ہوئے جب پگل آیا جاتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ پگل سکتا ہے اینن حل تے بچھیل سو پھل گوشی ایرو نامنی تا وہ کہتا ہے کہ جب وہ جو لوہا پگلتا ہے نا تو وہ آپ کے ساتھ اس طرح لگ بھی سکتا ہے خالی جگہ حل تے نن کے وقت پھل بچھی ایرو نامنی تا جو آگ ہوتا ہے نا جو لوہے کے جو وہ ہوتی ہیں جب پگلتا ہوگا تو وہ آگی طرح کا ہوگا نا بہت زیادہ گرم ہوگا تو اس کی کال کار رہا ہے بات کار رہا ہے بچھی پھل گوشی ایرو نامنی تا کہ وہ اڑتے ہیں یعنی کہ جو اس کی وہ ہوتی ہیں چنگاریاں ٹائپ وہ ایرو نامنی تا ظاہر ہوتی ہیں اوپر آتی ہیں پھل گوشی ایرو نانن چھاکبال حال تے اس نے کہا کہ جو آگ کی وہ چنگاریاں ٹائپ ہیں ایرو نانن اٹھنے والی چھاکبال حال تے کام کرتے وقت پھانڈشی ضرور ننگوا آنکھ اور پھوہنن حفاظتی حفاظت کرنے والے پھوہن میون حفاظتی جو اینکوت یا سویا ہم نیدہ استعمال کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا جواب آئے گا یونگ چھاکب یہی جواب ہوگا اس کا کہ ویلنگ کرتے وقت جو وہ چنگاریاں اڑتی ہیں نا اس کی بات کار رہا ہے کہ چھوڑل نوکیوں سے جب لوہے کو کٹا جاتا ہے بچھی گونا یا لوہے کو پگلایا جاتا ہے یا کاٹا جاتا ہے تو وہ جو بچھی گونا چپک سکتی ہیں یہ وہ لوہے کی لوہے کو یہ نوکیوں سے پگلنے بھی بھی آتا ہے اور یہ جو ہے نا وہ کاٹنے کی بات کر رہا ہے ویلنگ کی بات آگئی ہے نا بھی تو یہ ویلنگ کی بات تو اس لیے کیا ہوگا کہ لوہے کو نوکیوں سے بچھی گونا کاٹتے وقت ہے جو ہے نا انہیں چپ بچھی دا آپ کو پتا ہے کہ چپکنے کو کہتے ہیں وہ جو چنگاریاں اڑتی ہیں نا وہ چپک سکتی ہیں تو یہ اوپر الحال تینن بھول کوچھی ایڈو نامنی دا کہ کام کرتے وقت چنگاریاں جو ہیں وہ اٹھتی ہیں یہ کام کرتے وقت پھل کو چھن ایڈو نانن چھاکب الحال تے جہاں پر اس نے کہا کہ آگ کی وہ چنگاریاں اٹھیں وہ کام کرتے وقت پھاندشی ضرور ننگوا الگرل فوانن فوانن میں ان سویا ہم نہیں تھا کہ استعمال کرنا ضروری ہے حفاظ دی چہرے کو بچانے کے لیے آنکھوں کو بچانے کے لیے حفاظ دیا ہے نا کہ استعمال کرنا ضروری ہے تو نمبر ایک ہی فرینڈ جس کا بھی جواب ہوگا آپ لیکھیں چار سو تین پی آئیں پھوری شکے بچھل سو اینن پھوری آگ شپکے آسانی سے بچھل سو اینن لگ سکنے والی ان ہوا سونگ ٹھیک ہے نا ان ہوا سونگ کہتے ہیں جو آتشگیر چیزیں ہوتی ہیں نا جو آگ والی ان کو کہتے ہیں جن کو آگ آسانی سے جن سے پھیلتی ہے ملچھل سامان کھنسوے کے قریب اے سو پر خالی جگہ ہیا ہم نیدہ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے نا کیا کہا اس نے کہ آگ آسانی سے جو ہے لگ سکنے والی سامان کے قریب پر کھمجی منع ہے کھمیون کھمیون اس کا جواب ہوگا سموکنگ ہیا ہم نیدہ کہ نو سموکنگ ضروری ہے کہ اس کے قریب اس نے کہا کہ جن چیزوں کو آگ آسانی سے لگ سکتی ہے اس چیز کے قریب جو ہے سگرٹ پینا ممنوع ہے تو نمبر دو اس کا جواب ہوگا فرینز آپ لگا لیں چار سو چار ہے کہ پھل ہا سونگ ٹھیک ہے نا پھل ہا سونگ بھی کہتے ہیں کہ جو آگ والی ہوتی ہیں نا یہ بھی ملشی ریل سامان خالی جگہ نوپھا زیمان نوپھا کہتے ہیں انچی چیز کو ٹھیک ہے نا لیکن چھو جل لو ٹھیک ہے نا چھو جل لو کہتے ہیں نوپھا ہوتا ہے لیکن چھو جل لو کہتے ہیں اپنے آپ پھوری نام نیدہ لگ جاتی ہے آگ لگ جاتی ہے کیا کہا اس نے کہ جو یہ جو آگ والی آگ والا سامان ہوتا ہے کئی خالی جگہ نوپھا جی مان مین نوپھا جی مین اونچا ہو جائے تو یعنی کہ جو اوپر چلا جائے تو چھو جل لو اپنے آپ پھوری نام نیدہ آگ لگ جاتی ہے کروکھی تیموں نے اس وجہ سے پھل ہوا سنگ ملشی رن جو آگ لگنے والا سامان ہے پھارامی ہوا چھل تھونگھانن ٹھیک ہے نا چھل تھونگھانن اس نے کہا کہ تیز ہوا جو ہے سونسون ہان تیز ہوا اور سونسون ہان کہتے ہیں تھنڈی چھنگ سوئے جگہ پر پھوکوان ہے ہم نیدہ اس کو رکھنا ضروری ہے کیا کہا اس نے کہ جو جس کو آگ لگ جائے وہ والی جو چیز ہے سامان خالی جگہ ادھر آئے گا اندو سبتو موگے نوپھی اندو کا ٹمپریچر سبتو کہتے ہیں نمی کو موگے وزن ہوتا ہے اور نوپھی کہتے ہیں انچائی کو کسی چیز کی یہ دیکھا یہی جو والی آ رہی ہے تو اندو ادھر آئے گا پھال ہوا سنگ ملشل اندو کا نوپھا جی مین کہ اس نے کہا کہ یہ جو آتش گیر سامان ہوتا ہے نا تو اس کا ٹمپریچر اوپر چلا جائے تو اپنے آپ آگ لگ سکتی ہے اس وجہ سے جو آتش گیر سامان ہے وہاں پر جو آگ ہوا زیادہ تیز تھنڈی جگہ پر اس سامان کو رکھنا ہے ٹھیک ہے فرینز تو اس کا جواب ہے نمبر ایک چار سو پانچ پی آ جائیں یونگ سو تھاکو بھال تے نن ویلڈنگ کا کام کرتے وقت پھول گوچی تھیو پھوری نال سوئی سامنیدہ اس نے کہا کہ ویلڈنگ کا کام کرتے وقت جو آگ کی چنگاری ہوتی ہے پھوری نال سوئی سامنیدہ کے جو اے نا اٹھ سکتی ہے ٹھیک ہے نا ایرو نال سوئی سامنیدہ کی وجہ سے آگ لگ سکتی ہے کھروم رو اس لیے خاکائی ہے پاندشی نزدیک اس کے ضرور خالی جگہ چھنبی ہے تھیو یا ہم نیدہ تیاری کر کے تھیو یا رکھنا چاہیے رکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے نا نن بن کی ہیٹر کو کہتے ہیں ساجن کی کیمرے کو کہتے ہیں سنکھان کی ایلیویٹر جو ہوتی ہے یعنی کے لیفٹ کو کہتے ہیں سوہا گی سوہا گی کہتے ہیں آگ بھجانے والی جو مشین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو ادھر کے آئے گا سوہا گی چھنبی ہے یا تھو یا ہم نیدہ چھنبی ہے تھو یا ہم نیدہ کہ وہ جو آگ بھجانے والی تھوہا گی ہے وہ ضرور اس کی پاس تیاری کر کے رکھے تو نمبر چار اس کا جواب ہے فرینس نمبر چھے پیائیں نپھن گوشے سو انچائی والی جگہ پر تھاکو بھال حال تے کام کرتے وقت آرے دو نیچے آرے رو نیچے کی طرف گر سکنے کا گر جانے کا جو ہے وہ خطرہ ہے خروم رو اس لیے اس لیے پھاندشی ضرور خالی جگہ ماسک انجن ہوا پھوان کیوں انجن دے حفاظتی بیلٹ کو کہتے ہیں ان پھاندشی ضرور انجن دے رل میگو ایرل ہے ہم نیدہ حفاظتی بیلٹ باندھ کر کام کرنا ضروری ہے نمبر چار فرینس کا جواب ہے اس کو بھی آپ کلک کر لیں نمبر ساتھ ہے خالی جگہ ویہم رو ٹھیک ہے نا ویہم رو خطرے میں بطھو سے اوڑی مو من ہمارا جسم چکھیو چونن انجن مو ہمارے جسم کو جو کہا جاتا ہے چکھی دا کہتے ہیں کسی چیز کا پیر بھی کرنا ٹھیک ہے نا چونن انجن مو دی ہوئی حفاظتی ٹوپی انجن ہوا حفاظتی بوٹ فوان کیوں حفاظتی آنک تھنگل وغیرہ وغیرہ مرہم نیدہ کی بات کی ہے یا ہو رہی ہے اوڑینن ہم ارہا گیچھونے کام کرنے سے پہلے پھاندشی ضرور ایگوسترن یہ جو چیزیں ہیں چھکیونگ ہے یا ہم نیدہ پہننا ضروری ہے یا باندھنا ضروری ہے ٹھیک ہے فرینز تو اس کا جواب ہے سنکھانگی سواغی فیسنگو فوہگو حفاظتی جو ٹول ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں جو آپ کی حفاظتی ہیں فوہگو یہ جو ہے نمبر چار اس کا جواب ہوگا ٹھیک ہے نا کیا کہا اس نے کہ فوہگو نن ویہم بوتھو ویہم رو بوتھو کہ حفاظتی جو ٹول ہوتے ہیں خطرے سے اوری مو مل چکھو چونن انجن مو کہ ہمارے جسم کو جو یعنی کہ ان کا آرڈر کیا جاتا ہے جو کمپنی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چکھو چونن انجن مو دی ہوئی حفاظتی ٹوپی جو ہے نا جوتے اور انگیوں وغیرہ وغیرہ جو ہے نا مرہم نیدہ کے متعلق اس نے کہا کہ مرہم نیدہ کا کہا جاتا ہے ارینان ارہا گی چھونے ہم کام کرنے سے پہلے پھاندشی اگو در نو پہ آ جائیں اے سوری چار سو آٹھ پہ آ جائیں خاص گیس کو کہتے ہیں ہی با لیو آئل کو کہتے ہیں پینٹ پینٹ کو کہتے ہیں شینو تینر کو کہتے ہیں دنگ وغیرہ وغیرہ پھوری شپکے چھل بچھل سو اینن آگ پھول کس کو کہتے ہیں آپ کو شپکے آسانی سے چھل سہی بچھل سو اینن لگ سکتی ہے ملچل سامان خالی جگہ ملچلی راگو ہم نیدہ سامان کہتے ہیں ٹھیک ہے نا انہوا سونگ ٹھیک ہو گیا انہوا سونگ اس کا ہی مطلب یہی جواب ہے اس کا انہوا سونگی انہوا سونگ وہ جو آتشگیر ہوتا ہے جس سے آگ لگتی ہے اس کی بات کر رہا ہے تو ملچلل انہوا سونگ ملچلی راگو ہم نیدہ اس نے کہا کہ یہ جو سامان ہے اس کو انہوا سونگ کا سامان بھی کہتے ہیں تو یہ نمبر ایک جواب تھا جس کا چار سو نو ہے ای چھاکب جانگے نن اس کام والی جگہ پر منزی کا منزی جو کچرا سا اٹھ دیا نا ڈسٹ اس کو کہتے ہیں ماننی کا زیادہ ہونے کی وجہ سے پھاندشی ضرور خالی جگہ سو سو استعمال کرتے ہوئے منزیرل جو ڈسٹ ہے ماسکی جی اندروں آپ نہ کھالیں یا آپ کے اندر نہ چلی جائے ہاشپشو کریں ٹھیک ہے نا تو ماسکی ہوگا اس کا جواب نمبر ایک ہی ہے ماسک اس نے کہا کہ ماسک سو سو منزیرل ماسی جیان دو روخ ہاشپشو اس نے کہا کہ آپ کے اندر کچرا نہ چلا جائے ماسک کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے کیا کہا اس نے کہ ماسک کا استعمال کرتے ہوئے کچرا آپ کے اندر نہ چلا جائے نمبر ایک ہی جواب ہے چار سو داس پی آئے کیا کہا اس نے کہ جو اے نا کہ کام ختم کرنے کے بعد مشین جو سمان بناتی ہے ٹھیک ہے نا اس کی بات کر رہا ہے یا علیدہ علیدہ کرتی ہے بھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے گلنا سڑنا جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی کہتے ہیں لیکن یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ کر رہا ہے کہ کام مشین ایک کام ختم کرنے کے بعد مشین جو بناتی ہے یا علیدہ کرتی ہے چھوڑی پھانن اسیمبلنگ کرنا جوڑنا تے سائوں ہان استعمال کرنے استعمال کیا ہوا خالی جگہ چھونگری چھونگتن ہاشیپشیو ٹھیک ہے نا کیا کہا اس نے کہ اس کا جو ہے نا سمان کی چھونگری ترتیب چھونگتن ہاشیپشیو اچھے سے کریں صحیح سے کریں ٹھیک ہے نا یا ان کو صاف بھی کرنے میں آ جاتا ہے یہ ٹھیک ہے نا تو اس میں پھر کیا آئے گا مونجی کھونگو کھونگو آئے گا اس کا ٹولز جو ہے نا اس کے سائوں ہان کھونگورل چھونگری چھونگتن ہاشیپشیو کہا کہا اس نے کہ مشین کام ختم کرنے کے بعد مشین نے جو سمان بنایا ہے یا لیدہ کیا ہے ان کو جوڑتے ہوئے سائوں ہان کھونگو کے استعمال ہوئے تھے جو آپ کے ٹولز چھونگدی چھونگدن ہاشیپشیو کہ ان کا جو ترتیب ہے ان کو اچھے سے رکھیں یا صاف کریں تو نمبر دو جواب ہے اس کا فرین چار سو گیارہ پی آئے ہیں ابھی کہ ایک ہی جنن یہ جو مشین ہے مین سون رو جو مین ننگے ہاتھ کے ذریعے ننگے ہاتھوں سے مین سون کہتے ہیں ننگے ہاتھوں کو مانجی میان ہاتھ لنگائیں تو چھویں تو خامزونی الیکٹرک شوک کو کہتے ہیں بجلی بجلی کا شوق لگ سکنے کا خطرہ ہے کھروم رو اس وجہ سے پھاندشی ضرور خالی جگہ کی گو سائوں ہیا ہم نیدہ پہن کر استعمال کرنا ضروری ہے انجن مو انجن ہا پھوانگیوں انجن چھانگ آپ حفاظتی دستانے ٹھیک ہے ننمبر چار اس کا جواب ہوگا کہ ننگے ہاتھ سے اگر آپ مشین کو چھویں گے تو آپ کو کرن لگ سکتا ہے اس لیے ضرور آپ نے حفاظتی جو دستانے ہیں وہ پہن کر کام کرنا ہے ٹھیک ہے استعمال کرنا ہے نمبر چار جواب تھا ابھی آئیں چار سو بارہ پہ کھونکسا جنگے سو کھونکسا جنگ کہتے ہیں جہاں پر کام ہو رہا ہو ارحالتے نن کام کرتے وقت موری رل فوہے چونن سر کو کی حفاظت کرنے والا خالی جگہ پھاندشی چھاکیوں ہیا ہم نیدہ استعمال کرنا ضروری ہے انجن مو انجن ٹوپی حفاظتی جو ٹوپی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں وہ جو ہیلمٹ کی طرح ہوتی ہے نا اس کی بات کر رہا ہے کہ کھونکسا جنگے سو نن جہاں پر کام ہو رہا ہو ارحالتے نن کام کرتے وقت موری رل فوہے چونن سر کی حفاظت کرنے والی انجن مو فاندشی چھاکیوں ہیا ہم نیدہ کہ ٹوپی کو ضرور آپ نے استعمال کرنا ہے نمبر ایک جواب ہے اس کا فرینڈ چار سو تیرہ پہ آ جائیں کھونکسا ہا گونا چیک کرنے کے لیے سوری حالتے نن یا مرمت کرنے کے لیے سویچی ہے سویچ پر جو سویچ ہوتا ہے اس کے اوپر خالی جگہ ایرانن فیوجی پھانل بوچھویا سو اس نے کہا کہ ایرانن کا فیوجی پھانل فیوجی پھانل اشارے کو کہتے ہیں بوچھو سو چپکا کر تھارن سارمی جو دوسرے شخصوں کے کھون بےی نورل کنویر کو چھکتوں شکھی جی اندورو کھیا ہم نیدہ کہ دوسرے لوگ اس کو چلا نہ دیں استعمال نہ کر رہے اندوروک نہ کریں یہ ہم نیدہ ضروری ہے کھم جم جنگ بے چھل جنگ شکسہ جنگ تھنگ ہاتھ جنگ اس کا جواب ہوگا فرینز جو اینا بے چھل جنگ بھی نہیں ہو سکتا شکسہ جنگ بھی نہیں ہو سکتا یہ نمبر ایک جواب ہوگا چھم کھم جنگ ٹھیک ہے نا چھم کھم جنگ کہتے ہیں کہ معاینہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ کنویر کا معاینہ ہو رہا ہے تو آپ نے اوپر لگا دینا ہے کہ یہ کنویر کا معاینہ ہو رہا ہے اس طرح کا اشارہ لگا کر اس کے اوپر چپکا دینا ہے تاکہ کوئی اور شخص جو ہے اس کنویر کو سٹارٹ نہ کرے ٹھیک ہے نا تو نمبر ایک جواب ہے اس کا چار سو چودہ ہے فرینز ایری کننا میان کام ختم ہو تو پھاندشی ضرور کھیگے ہی مشین کا سویچی ریل جو سویچ ہے نیری کو نیچے کر کے پھلوگرل پلاگ کو کہتے ہیں پوبا ساؤ نکال کر رہے خالی جگہ چھادن ہے یا امنیدہ چھادن ایک لفظ ہوتا ہے ڈیلیٹ کر دینا ختم کر دینے کو بھی آتے ہیں کٹ کر دینے کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کٹ کرنا ضروری ہے مول چھوندون کہتے ہیں کنیکشن کو ٹھیک ہے نا پاور سپلائی بھی یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے یقین یہ کہتے ہیں چھوندون کنیکشن کو ختم کرنا ضروری ہے نمبر دو جواب ہے اس کا ابھی آئیں چار سو پندرہ پر خالی جگہ سارم دری لوگ انجن ہاگے فاظت سے چھنا تھانیل سو ایتو رو گزر سکے ماندن کھیریم نیدہ بنایا ہوا رستہ ہے ٹھیک ہے نا انجن ٹھونگڑو انجن ٹھنکم انجن سچک انجن کیو نمبر ایک ہوگا سیفٹی پیسج سیفٹی پیجز سارم دری جو سیفٹی پیجز ہے لوگ حفاظ ایسے گزر سکیں گھر سکنے والا راستہ ہے ٹھیک ہے نا نمبر ایک اس کا جواب ہوگا نمبر سولہ ہے شکرون سوری کا نانند گوشے سو اس نے کہا کہ زیادہ شور اور آواز آنے والی گوشے سو جگہ پر اورے تھوں گان زیادہ دیر تک ارہا میان کام کریں تو شپ کے آسانی سے پیگون ہیچی کو تھکاوٹ ہوتی ہے کھویے منجے کا سنگل سو اسم نیدہ اور کان میں مسئلہ ہو سکتا ہے کھرم رو منجے کا سنگل سو اسم نیدہ کان میں خطرہ دکھ سکتا ہے یا ہو سکتا ہے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کروم رو اس لیے کھیگے سوری کا کھن گوشے سو مشین کھیگے کہتے ہیں مشین سوری کا زیادہ کھن گوشے سو انچی آواز کھن کہتے ہیں زیادہ گوشے سو والی جگہ پر پاندشی ضرور خویما کے خویما کے وہ کہتے ہیں کانوں میں جو دے تو بوجھ نہیں آتی پچھلی فیکٹی میں ہم بہت زیادہ یوز کرتے تھے اس کی بات کہا رہا ہے چھاک کیوں گا گے چھاکو بھیا ہم نیدہ کانوں میں وہ لگا کر استعمال کر کے کام کرنا ضروری ہے تو نمبر اس کا کیا جواب ہے تین خویما گے چار سو سترہ پہ آ جائیں اوری خالی جگہ اے نن تھاکی اچھا تھاک جس میں پیدا ہوتی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں یانگے جنگ تو یہ پہلا ہی جواب ہوگا اس کا ٹھیک ہے نا چار سو ستارہ کا یانگے جنگ اوری جانگے جانگے نن ہمارے فارم میں تھا کی مرگیاں اچھا ماری کا اسم نیدہ پانچ ہزار جانور موجود ہیں یوگی اے سو نن یہاں یوگی اے سو یہاں پر کھیرانی انڈے ہر ہوئے ایک دن میں یک اچھون اوپھے گے چونگ دو نا ہماری تھا اس نے کہا کہ یہاں پر جو انڈے ہیں ایک دن میں تقریباً پچی سو آتے ہیں ٹھیک ہے نا مرگیاں پانچ ہزار ہے لیکن انڈے جو ہیں نا وہ دہ ہزار آتے ہیں پچی سو آتے ہیں ٹھیک ہے تو نمبر ایک جواب ہے اس کا فرم چار سو اٹھارہ پہ آئیں ابھی سو گائی کو کہتے ہیں تھویجی خنزیر ہوتا ہے تھاک مرگی خاتن خچو خن کی طرح کے خچو کہتے ہیں جانوروں کو مویشیوں کو کھرنن خونمورن جہاں پر بڑے ہوتے ہیں اس بلڈنگ کو کیا کہتے ہیں چھکسا چھکسا کہتے ہیں ٹھیک ہے نا چھکسا راگو ہم نیدہ اس کو چھکسا کہتے ہیں ٹھیک ہے نا نمبر دو جواب ہے اس کا چار سو انیس پہ آ جائیں تھویجی رل کھیونن گوشن خنزیر بڑا ہونے والی جگہ جنگے جنگے تھویجی اوری تھویجی اوری کہتے ہیں اس کو راگو ہم نیدہ تھویجی اوری راگو ہم نیدہ اس کو تھویجی اوری کہتے ہیں یعنی کہ ہمارا خنزیر چار سو بیس پہ آئیں چھنگی کا موم رو بجلی جو ہے جسم کے ذریعے تھرو با داخل ہو کر سارامی شخص کے تھچھل تھچھیننگو سن چھوٹ لگ سکنے والی جگہ تھالی جگہ راگو مرہم نیدہ کا کہتے ہیں جو ابھی میں آپ کو بتا دوں چورا گر جانے کا خطرہ کھام کی خانسی کو کہتے ہیں کھمجن فکپل دھما کا ہوتا ہے کھمجن کہتے ہیں لیکٹریک جو بجلی کا کھمجن سا کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا لیکٹریک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو آپ کو کرانٹ لگتا ہے اس کو کہتے ہیں کھمجن راگو ہم نیدہ کیا کہا اس نے یہ ادھر بجلی کی بات ہو یہ ہے نا کہ آپ کے بجلی کے ذریعے بجلی آپ کے جسم کے ذریعے داخل ہو کر شخص کو چھوٹ لگ سکنے والی چیز کو کھمجن راگو ہم نیدہ کے الیکٹریک جو شو کو تینا وہ کہتے ہیں کھمجن کہتے ہیں چھو جل سنرو چھو جل کہتے ہیں گیلے سنرو ہاتھوں کے ذریعے چھونگی کی گے بجلی کی جو مشین ہے یا چھون سنل ننگی باہر جو ہوتی ہے مانجی میان ہاتھ لگائیں تو ایران ساگو کا نالسو اسنی اس طرح کا حادثہ ہو سکتا ہے ہنگ سنگ ہمیشہ چھوشی میہ ہم نیدہ آپ نے جو ہے نا احتیاط برتنی ضرور برتنی ہے ٹھیک ہے نا کیا کہا اس نے کہ چھونگی کا موم رو بجلی جسم کے ذریعے تھرو وہاں داخل ہو کر سارا می شخص کو تھاچینن گوشن چھوٹ لگ سکنے والی چیز جو ہے اس کو کھمجن راگو ہم نیدہ کھمجن کہتے ہیں چھوچن چھون رو گیلے ہاتھوں کے ذریعے چھونگی کی گے نا بجلی والی مشین کو یا چھون چھون مانجی میان ننگی وائر کو ہاتھ لگائیں تو ایران ساگو کا نالسو اسنی اس طرح کا حادثہ ہو سکتا ہے ہنگ سنگ چھوشی میہ ہم نیدہ ہمیشہ آپ نے احتیاط برتنی ہے تو فرین یہ آج کی بیس خالی جگہ میں نے کر دی ہے انشاءاللہ جو ہے وہ نیکس بھی میں کرتا ہوں اس ہفتے میں میں کرنے کی ٹرائی کروں گا تو یہ تھی آج کی آپ کی بیس ہے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ اور آج پاکستان میں عید کا دین ہے میری طرف سے آپ سب دوستوں کو بہت بہت ہے عید مبارک کوریا میں تو کل کی بیدر بھی ویسے ہے تین دن ہوتی ہے تو آپ کو میری طرف سے دل کی گیرہ یوں سے عید مبارک ٹھیک ہے فرینز اپنا خیار رکھئے گا اپنے گھر والوں کا خدا حافظ مبارک ٹھیک ہے